ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ بحده لا شریکلہ واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثيرا ونسائا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فاظا عظیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدة من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق من ربهم کفر عنهم سیئیاتهم واصلح بالهم نظام کوئی بھی ہو خاندانی ہو سیاسی ہو سماجی ہو اخلاقی ہو مالی ہو ان سب کی بہتری کا جو قوام ہے یہ اساس ہے وہ تقوی ہے فتق اللہ یعلمکم اللہ تم تقوی اختیار کرلو اللہ تعالیٰ تمہیں سارے ڈھنگ سکھا دے گا سیاست کیسے کرنی ہے خاندان کیسے چلانا ہے اور مالی معاملات کیسے چلانے ہیں اخلاقی امور کس ڈگر پہ چلانے ہیں تمہارا کام کیا ہے تقوی اختیار کرلو یعلمکم اللہ اللہ رب العزت تمہیں سب کچھ سکھا دے گا اور تعلیم ارشاد فرما دے گا تو تقوی ہی در حقیقت محور ہے دین کا دنیا کا اور سارے امور کا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سارے کام آسان کر دے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے مخرج مہیا کر دے گا مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ کسی مشکل میں آپ بھس جائیں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا مشن میں کوئی رکاوٹ آ جائیں آپ کا کام تقوی اختیار کرنا ہے اللہ رب العزت آپ کو مخرج عطا فرمائے گا نکلنے کا راستہ مہیا فرما دے گا ویردغ ہو من حیث اللہ احتسب اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر اور تمہاری توقعات سے ماورا اللہ رب العزت تمہیں رزق کے پاکیدہ رزق کے خزانے عطا فرما دے گا آخرت کا محور اور آخرت کی کامیابی اور اصلاح اس کا مدار بھی تقوی ہے وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آجائے مقام رب کے خوف کی دو صورتیں ایک اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا اور تقوی اخجار کر لینا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بندہ اللہ کی عمر سے بیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عمر سے مرتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نگنانی سے باہر نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے اسی کو حساب دینا ہے اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اسی کے لئے کھڑا ہونا ہے یہ تمام باتیں سوچ کر اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس کا خوف اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لئے جنت میں پہلے سے دو باغ تیار کر رکھیں دو باغ اس کیلئے تیار ہیں بلکہ آگے فرمائے کہ وہ من دون احمد جنتان دو باغ اور بھی چار باغ تیار ہیں ایسے بندے کے لئے جس کے دل میں واقعہ دن اللہ کا خوف آج ہے تقویر پر ہزگاری سے مالا مالا والعاقی بدلی تقویر انجام کار کی بہتری تقویر اعدد المتقین جنت متقین کے لئے تو دونوں جہانوں کی سعادت کامیابی رشد اور فلاح سارے امور کی بہتری ہر نظام کی کامیابی تقویر کے رہینے منت ہے اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے کام سمار دیں حقیقت تقویر جو ہے ایک تعریف تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنا یہ تقویر ہے جو چیز رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں باز آجا یہ لینا اور باز آنا یہ دو بنیادیں ہیں تقویر کی دو ارکان سمجھ لیش اللہ رسول نے جو دیا اس کو لے لو یہ ایک رکن ہے تقویر کا اور جس چیز سے روکا منع کیا اس سے باز آجا یہ دوسرا رکن تو ہر عمرو نہیں میں اللہ رسول کی اطاعت یہ تقویر ہے یہ تقویر کی حقیقت یا پھر تقویر کی دوسری تعریف کا معاصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے ڈر کی ایک دیوار بناتا جائے اونچی کرتا جائے اتنی اونچی دیوار بنا لے کہ وہ دیوار ایک آڑ بن جائے اس کے اور بناہوں کے درمیان اس دیوار کو کبھی عبور ہی نہ کر سکے اس کو کبھی پھلانک ہی نہ سکے اس کو عبور کرے گا تو بناہ تک پہنچے گا لیکن تقویر کی ایسی دیوار ہو اتنی اونچی بلند و بالا کہ اس کو پھلانکنا ممکن نہ ہو اور اس کو عبور کرنا ممکن نہ ہو معصیتوں سے باز آجا اور اگر معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کو ملت بھی نہ کریں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے بڑا پہ میں توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت نے ہمیں خود توبہ کا موقع فرام کیے اور اگر ہم بے پرواہ ہو جائیں تو اس عظیم نعمت کی ناقدری انا نبی توبہ نبی اسلام کا فرام میں توبہ کا نبی ہوں اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بنائے روزانہ سورج اس سے طلوع ہوتا ہے اسے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دروازہ ہے جو سورج کو گزار سکے سورج کتنی بڑی مخلوق ہے تو کتنا بڑا دروازہ ہو گئی یہ دروازہ بنائے اس کو کھلا رکھا اور ہمیں حکم دیا کہ توبو الاللہ توبہ دنسوح اب آو توبہ کرو دروازہ کھلا ہے ہر وقت کھلا ہے دن رات صبح و شان تم پر خوشی کی کیفیت ہو یا غمی کا عالم ہو امن ہو یا جنگ ہو سفر ہو یا حضر ہر وقت دروازہ کھلا ہے توبو الاللہ تم توبہ کرو توبہ کے دو موقع ہیں ایک عمومی یا خصوصی عمومی عامت الناس کیلئے پوری دنیا کے لئے یہ وہ دروازہ جس کا ذکر ہو رہے جو قیامت تک کھلا رہے گا اور جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ان میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے تلو ہونا جہاں سے ہمیشہ تلو ہوتا تھا وہاں سے غروب ہونا وہاں سے تلو ہونا جہاں میشہ غروب ہوتا تھا مغرب سے تلو ہونا سورج کا اب کوئی بندہ اگر توبہ کرے اب میں توبہ کرتا ہوں اب وہ قابل قبول نہیں کوئی کافر کہے میں ایمان لاتا ہوں وہ قابل قبول نہیں تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے ہمیشہ کھلا ہے اور قیامت کی جب علامات ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک علامت قریبہ سورج کا اس دروازے سے تلو ہونا ہمیشہ مغرب میں ڈوبتا تھا آج مغرب سے تلو ہو رہا ہے اب توبہ کے دروازہ بند ہوگی ہے اور ہر بندے کیلئے جو توبہ کا ایک امکان ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبت عبدہی معلم یغرغ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا اور کرتا رہے گا جب تک اس کی جان اس کے حلق میں نہ پس جائے موت کا وقت آ گیا جان کنی کا وقت ہے اور جان یہاں اٹھک گئی حلق میں پس گئی اب وہ کہے میں توبہ کر لوں اب توبہ قابل قبول دے اب وہ بسیئے دے کریں میرا مال سارا صدقہ کر دو فلان کو دے دو فلان کو دے دو اب وہ تو فلان فلان کو ملے گئے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان وقتوں کے آنے سے پہلے توبہ کر لو یہ حقیقت تقوی ہے جو ہی گناہ ہو جائے اللہ صلی اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جائے استغفار شروع کر لیں یہ دو چیزیں تقوی اول تو گناہ نہ کریں اور گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہ کریں توبہ کو مؤخر نہ کریں بلکہ فوراں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم انعام ہے کہ اس نے توبہ کیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کی اگر ناقدری کرو گے اس کو مؤخر کرو گے ٹالنے کی کوشش کرو گے کہ بڑاپے میں دیکھا جائے گا ریٹائر ہوں گے تو دیکھیں گے اس نعمت کی ناقدری فوری توبہ کرنا یہ علامت تقوی ہے اور ہر نظام کی بہتری کی بنیاد اسی تقوی پر ہے اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے اصلاح فرمائے گا آپ کے ہر نظام کو بحال کر دے گا یہ سمجھ لیں کہ ایک عجیب تقسیم شریعت یہ تقسیم کتاب و سنت کے نصوص سے واضح ہوتی کس طرح وہ حدیثِ معاذ آپ نے بار بار سنی ہوگی صحیح بحاری میں ہے اللہ کے بیارے بغم جنہیں یمن بھی جاتا ہے دعی بنا کر اور دعوت کا کام بھی ایک دعی کرتا ہے جماعتیں مل کر نہیں کرتے جو ایک مشہور ملک کی جماعت ہے جماعتیں بن کر جانا اس نے بدعقید کی شامل وہ کہتے ہیں کہ خبرِ واحد حجت نہیں ہے منحجِ صرف کے خلافے اللہ کے بیارے بغمبر نے دعوتِ دین کے لیے ہمیشہ ایک دعی بھیجا باشوں کو خطوط لکھے ایک دعی بھیجا پورے وفود نہیں بھیجا پوری جماعتیں نہیں بھیجیں اور یمن جو اہلِ کتاب سے بھرا ہوا تھا وہاں تو ضرورت تھی زیادہ لوگ جاتے لیکن یہ ایک دعی اِنَّكَ لَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ اَهْلِ کِتَاب کہ تم اہلِ کتاب کی طرف جا رہے ہو فَدْعُمْ اِلَا شَهَادَتِيَنًا لَا اِلَا اِلَّا اللَّا ایسا ہی ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاہد سے فرمایا تھا اتدری ما حق العباد و ما حق العباد علی اللہ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حد ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حد ہے یہ تقسیم ہے حقوق کی تقسیم اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھائریں بس یہ ایک ہق ہے دو حق سمجھ لیجئے ایک حق بصورت اس بات دوسرا حق بصورت نفی اس بات کیا ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ اللہ کی عبادت کریں نفی کیا ہے بَلَا يُشْرِقُو بَهِ شَيْعَ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھائریں دو حق ہو گئے نفی اور اس بات کی صورت اس تفصیل کی ضرورت اس لئے یہی جماعت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ توحید بیان کرو اس بات کی شکل میں نفی کی شکل میں تاکہ لوگ ٹوٹ نہ جائیں اللہ تعالیٰ کی فہدانیت کی بات کرو لیکن یہ مزاروں اور قبعوں کی ترقاہوں کی تردید نہ کرو لوگ ٹوٹ جائیں گے لوگوں کو جھوڑو شرک پر جھوڑو استماعیت تو توحید کی احساس پر اَلْحُبُّ فِي اللَّهِ بَلْبُغْضُ فِي اللَّهِ اَوْفَقُ عُلَى الْإِيمَانِ اَلْحُبُّ فِي اللَّهِ بَلْبُغْضُ فِي اللَّهِ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا جو ہے اللہ کیلئے جڑنا اللہ کیلئے ٹوٹنا توجیب ان کے خواہد ہے توحید بسورت اس بات ہو بسورت نفی نفی یہ وہی دعوت نہیں ہے جو ایک مشورہ دیا تھا کفارِ غریش نے ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الہ کی بات کرو اللہ کی بات کرو مگر ہمارے بتوں کی تردید نہ کرو تاکہ ہم مل جائیں جڑ جائیں آپ نے کہا فرمائے کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رب دور چاند بائیں ہاتھ پہ پھر بھی بتوں کی تردید سے باز نہیں آؤں گا شرک کی تردید سے باز نہیں آؤں گا اور اگر چاہتے ہو ہر معاملے کی اصلاح تو یہ بات نوٹ کر لو کہ اس کا اصل محبر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور توحید ان دو ارکان کے ساتھ پوری توحید دو ارکان پر قائم ایک نفی اور ایک اصبات کیا معنی اللہ کی عبادت کرو یہ اصبات اتنا کافی نہیں ہے غیر اللہ کی عبادت نہ کرو یہ ضروری جب تک نفی نہیں کرو کہ توحید مکمل نہیں ہو اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ ہے یہ اصبات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے یہ ساتھ ضروری ہے جب تک نفی نہیں کرو گے توحید مکمل نہیں ہو اللہ تعالیٰ حاجہ دروا ہے ٹھیک ہے اس کے سوا کوئی حاجہ دروا نہیں ہے جب تک یہ ساتھ نہیں ملاو گے توحید مکمل نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہی سجدے کے لائق ہے یہ توحید بسورت اس بات ہے اس کے سوا کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے جب تک یہ ساتھ نہیں جوڑو گے توحید مکمل نہیں ہوگی توحید علوہیت ہو توحید ربوبیت ہو کہ توحید اسماء صفات اللہ تعالیٰ ہی الحی القیوم ہے اس کے سوا کوئی الحی القیوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اسمی البصیر ہے اس کے سوا کوئی اسمی البصیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے روزی دینے والا داتا اس کے سوا کوئی رزاق داتا نہیں ہے بصورت نفی و عصبات یہ توحید کی تکمی یہ اللہ کا حق ہے حدیث آپ نے سن لے نفی و عصبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا سمجھنا اپنانا اس مشن پر گانزن ہو جانا اللہ کا حق ہے اس کو بورا کرلو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تمہارے حقوق کی بات اللہ اکبر کتنی رحمت ہے اس کے بے پروازہ یہ بات نہ فرماتا کہ تمہارے کیا حقوق مگر اس نے یہ بس کی محبت کا انداز ہے کہ آپ کے کچھ حقوق اپنی ذمہ لے لیے فرما کہ بحق العباد اللہ بحق العباد اللہ اب بندوں کا اللہ پر کیا حق کوئی دنیا کی طاقت اسے مغید کر سکتی اللہ تعالیٰ کا کوئی دنیا کی طاقت اسے مجبور کر سکتی کہ یہ میرا حق ہے اور تو مجبور ہی ادا کرنے پر کوئی نہیں کر سکتی اللہ خود چاہے کوئی چیز اپنے اوپر متعین کر لے وہ بروازات ہے ساری مشیعت اس کی سارا اختیار اس کے پاس اور اس نے خود اپنے اوپر آپ کا ایک حق لے لیا ہے اور یہ توحید کی عظیم فضیلت ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے حق پر مان لیا اللہ رب العزت نے خود یہ محبت کا انداز اور توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک حق اپنی ذمہ لے لیا وہ حق کیا ہے بحق العباد علی اللہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذب من لا یشرکو بہی شیع کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہ دے جس بندے نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا یہ آپ کا حق ہے جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ دے دے اب یہاں ایک بڑا اچھا استمباد آپ کر سکتے ہیں کہ جنت تو سب سے قیمتی دولت ہے سب سے قیمت لَمَوْفِعُ زمین آپ کو ملے زمین کی دولتیں سربتیں چاندی سونے پیٹرول معادن سب آپ کو ملے اور سارا آپ سوضہ کر دیں پیش دیں تو کتنا پیسہ آپ کے ہاتھ آئے گا کوئی حساب ہے دنیا کے کمپیوٹر وہ حساب لگانے میں ناکام ہو جائیں کتنا پیسہ یہ سارا پیسہ اللہ کو پیش کر دیں یا نہ یہ سب لے لیں اور ایک بارش جنت عطا فرما نہیں ملے گا یہ سارا پیسہ ایک بارش جنت کے ٹکڑے کی قیمت نہیں بن سکتا جس اللہ نے اس توحید کی فرکت سے آپ کو جہنم سے بچا لیا جنت کا داخلہ دے دیا وہ اللہ اسی توحید کی فرکت سے یہ چھوڑے چھوڑے نظام خاندانی نظام سیاسی نظام تعلیمی نظام مالی نظام ان کو سنوار نہیں سکتا اتنی بڑی نعمت آپ کو دے دی اس توحید کی فرکت سے اسی توحید کی فرکت سے آپ کی دنیا کی صلاح بھی کر سکتا آپ کا خاندان نہیں ٹوٹے گا آپ کا معاشی پروگرام خراب نہیں ہوگا اگر اللہ کے حق توحید کو پورا کر دی جس حق کے بنا پر جنت مل سکتی ہے جو سب سے قیمتی دولت وَلَا نَصِیفُهَا خَيْرٌ مِنَا دُنْيَا مَافِيَا جنت کی ہور کا سر کا ایک دپڑا پوری دنیا کے قیمتے ایسی جنت جب یہ مل رہے ہیں یہ دنیا کے چھوڑھوڑے امور ان کی کہہ سید کیا جب اللہ تعالیٰ وہ دینے پر خادر تو ان چیزوں کو سوارنے پر خادر نہیں ہوگا یہی بات رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ بن عباس سے کہی کیا احفظ اللہ یحفظ گا احفظ اللہ تجد تجاہ تو اللہ کی حفاظت کر اس کی توحید کی عقیدے کی اس منحج مستقیم کی اس دین کی عمر نہیں کی حفاظت کر یحفظ گا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا یہ تقسیم ہے یہ تقسیم جو آسمان والی ذات ہے اس نے ایک اپنا حق ہمیں دیا اسے تم پورا کر لو وہ ذات تمہارے سارے حقوق کو سمار لے سارے حقوق وما امر الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین عناف ویقیم الصلا ویوت الزکا بذالک دین القیم تمہیں کیا حکم دیا گیا اس کے عبادت کرو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا یہ اس وات ہے اخلاص یہ ربن نفی ہے ہر جگہ آپ کو توحید کا ذکر جہاں بھی ملے گا دو ارکان کے ساتھ ملے گا مخلصین اور حنیف بن کر حساس ضروری ہے حنیف کی جمع حنیف کیسے کہتے ہیں جو دنیا کے سارے جو عدیان سارے افکار ساری سقافتیں سارے کلچر ان سب سے کٹ کر اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا کرتے ہیں وہ حنیف کیا ہے ہر فکر سے ہر تحریک سے ہر سقافت سے ہر کلچر سے ہر فکر سے کٹ کر اپنا چہرہ سیدھا توحید کی طرف دین اسلام کی طرف اللہ رضی رسول کی طرف پھیل لے اور کسی کی طرف جان کرنا دیکھ ایسی غیرت ہے یہ حنیفیت تو کیا ہے اللہ کے عبادت مخلص اخلاص کے ساتھ اور پھر حنیف بن کر مجھ مصلا نماذ خائم کر لو اور زکاة ادا کر بذالک دین القیمہ یہ دین قیمہ ذالک دین القیمہ والا ماں بیٹھے ہیں القیمہ کا محظوف محظوف ہو سکتا ذالک دین ملت القیمہ جو ملت قیمہ ہے بالکل سیدھی کامیاد غالب رشد والی فلاح والی کبھی ناکامی کا چہرہ نہ دیکھنے والی ملت قیمہ اگر یہ سارے کام کر لو تو اللہ تعالی تمہیں ملت قیمہ بنا دے بلکل ہر عمر میں سیدھی سارے کام سیدھی اور کامیاب ملت دین القیمہ یہ حقوق کی تخصیم ہے تم آسمان والے جو حق توحید ہے اس کے عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس کو سمجھ لو پورا کر لو مان لو اپنی زندگی اوپر نافذ کر لو پھر اللہ تمہارا حق پورا کرے گا یہ ذمہ داری ہم نے نہیں لگائی کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو پابند یا مجبور نہیں کر سکتے لیکن توحید کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبت سے ایک ذمہ داری اپنی اوپر خائم کر لی کہ میں تمہارے حقوق پورے کروں تم آسمان والے کے حق توحید کو پہچان لے آسمان والا تمہارے سارے امور کو سیدھا کر لے یہ چیز اگر مفقود ہو گئی تو یہ ہمارے حقوق کا زیادہ ہے ہمارے حقوق ضائع ہو جائیں گا اگر ہم نے آسمان والے کے حق توحید کی پرواہ نہ کی تو آسمان والا ہمارے حقوق کی پرواہ نہیں کرے گا پھر رول جائیں گے سائے ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے سارے نظام فیل ہو جائیں گے مسیاسی ہو خاندانی ہو تجارتی ہو مالی ہو اخلاقی سماجی کچھ بھی ہو اگر حق توحید کو پانال کر دیا تو وہ آسمان والا اللہ حضور عزت ہمارے حقوق سے بے پرواہ ہو جائے گا پھر کوئی سبھالنے والا نہیں کوئی ان حقوق کو قیوام نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ورنہ ممکن نہیں سورہ محمد کی ابتدائی آیات جائیں اس میں اسی پیغام کو ایک اور شکل میں پیش کیا چار امور ہیں جو ذمہ داری کی طور پر ہمیں دیئے گئے والذین آمن وعمل الصالحات ایمان لے اور نیک عمل کر لے ایمان حقیقی ایمان دل کے کہرائیوں سے یہ ایمان کوئی ظاہری ملمہ سادی کا نام نہیں ہے حقیقی دل سے ایمان لے جو امور ایمان ان کو پہچان لے صحیح طریقے سے قبول کر لے حسن بصری کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ لیسا لی ایمان بالتحلی بلا بالتمنی ایمان جو ہے ظاہری ملمہ سادی کا نام نہیں ہے نہ ہی تمناو کا نام بلاغن ما بغرہ بالقلب بصدق ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں اللہ رزی رسول کے فرامین جاگزی ہو جائیں اور آپ کے ظاہری عمل اس کی تصدیق کریں دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز فرض ہے اور اب آپ نماز پڑھیں دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز میں وقت ببندی فرض ہے وقت کی ببندی کریں دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اقامت سلا جو ہے نبی اسلام کی سنت کی تقویل کے ساتھ تو آپ کی نماز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو یہ حقیقت ایمان جو امور ایمان ہے یہ اللہ رسول کے فرامین ہے دل میں بیٹھ جائے اور آپ عمل ان کی تصدیق کریں یہ حقیقت ایمان ظاہری مولمہ سادیاں یہ چراغاں زینتیں سجابتیں لباس کا ہرہ رنگ ہری پگڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ اوپر پہن گپتے اور عجیب چیزیں اور ہرے تقی اور ہری مسندیں یہ ایمان نہیں ہے لباس کے رنگوں میں ایمان نہیں ہے حقیقت ایمان کیا ہے اللہ رسول کے فرامین دل میں جاکسی ہوں پورے قبول اور اعتراف کے ساتھ اور پھر آپ کا ظاہری عمل اس ایک ایک بات کی تصدیق کرے حقیقت ایمان تو واللذین آمن ایمان لے وعملوا صالحات اور نیک عمل کریں نیک عمل صرف عمل نہیں بلکہ نیک عمل نیک عمل کیا ہے ہر وہ عمل جو اللہ کی حبیب کی سنت کے مطابق بس کتنا آسان راستہ ہے اور ایمان لے ہیں کس چیز پر جو نازل کیا گیا کس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس پر ایمان لے ہیں پوری تصدیق کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ قبول اور اعتراف کے ساتھ ایمان لے ہیں اور چوتی چیز وہو الحق و م رب یہ بڑی اہم چیز وہو الحق من رب وہی حق ہے رب کی طرف سے اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤ اس بات کو اعتراف کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو اتار دیا وہی حق طلبہ تشریف فرمائے کہ وہو الحق یہ جملے کے دو جز ہیں مفتدار خبر مفتدار معرفہ تھی خبر نہ کرہ ہوتی یہاں دونوں معرفہ مفتدار معرفہ اور خبر معرفہ مفتدار خبر جو دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں ایک نیا نکتہ پیدا ہوتا ہے حضر کا تعقید کا بہو الحق اس کا معنی کیا کرو کہ اور وہی حق ہے جب وہ حق ہے تو اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں یہ حضر وہی حق جب حق کا تعین ہو جائے کہ یہ حق ہے اس کے بعد باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی کی سوا بچتے ہیں بڑی اہم بات ہے اس بات پر بہت کم لوگ قائم ہوتے ہیں یا ماذا ہوتے ہیں اس فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے جو کچھ اتار دیا اپنے پیارے پیغمبر پر وہی حق ہے اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں پھر یہ قوم برادری کے رسمیں اور فلان کی بات بزرگوں کی باتیں کہاں سے آگئے پہی گنجائش نہیں ان کی یہ چار چیزیں ہو گئیں ایمان عمل صالح اور جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان بطور خاص یہ ذکر فرمایا اور یہ معرفت کہ حق ہے اس کے سوا کوئی جیز حق نہیں ہے اگر یہ چار کام تم کر لو تو ہم دو کام کریں اللہ فرما مجھ سے دو چیزیں لے سارے گناہ معاف کر دیں کیا چاہیئے تم سارے گناہ معاف کر دیں ان چار بات اور وصلح والہ اور تمہارے سارے احوال کی اصلاح کر دنیا کی پریشانیاں گھرے لوں پریشانیاں سب دور کر دیں گے تم یہ چار کام کر لو یہ چار کھوٹیاں انجام دے دو ہم یہ دو کام کریں گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کی معافی ہی جنت کے داخلے کا باعث اگر ایک بندے نے کروڑ گناہ کی اور سارے بخشوال ایک گناہ باقی رہ جائے جنت میں نہیں جا جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور گناہ ایک غلاست ہے غلاست کو لے جنت میں جانا ممکن نہیں وہ گناہ معاف ہوگا تو جنت میں جاؤگے اور یہاں پورے گناہوں کی بخش کا وعدہ موجود ہے تمام غلطیوں کو گناہوں کو کداہوں کو کداہیوں کو معاف کر دیں واصل حوال ہوں اور تمہارے سارے احوال کو درست کر دیں جتنے بھی احوال جو تمہیں در پیش پریشانیاں زائل ہو جائیں گی حموم حموم چھٹ جائیں گے اور سب کی اصلاح سب کو درست موجود ہے معنوی طور پر تو یہ ایک برکت ہے اس میں قوام ہے پوری زندگی کا یہ محور ہے ایک انسان کی صلاح اور کامیابی کا اور اگر تقوی کے راستے سے بھٹت جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی فہی کے راستے سے دوری اختیار کرو گے تو پھر ساری قواہ دیں ساری نبوست کے لاغ تقالی یہ آپ پر ٹوٹ بڑے گے خاندان ٹوٹ جائیں گے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے جان نافرمانی آجائے دیکھیں ہر مقام کے لئے شریعت کی رہنمائی موجود نبی اسلام کے حدیث ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت تو جہاں بھی ہو تقوی اختیار کر جہاں بھی ہو تو کہاں کہاں ہو سکتے تو گھر میں ہو سکتے گھر میں تقوی کے ساتھ رہے تو مسجد میں ہو سکتے مسجد میں تقوی کے ساتھ رہے اللہ کے پیارے بغمبر گھر میں نہیں رہتے تھے کیسے رہتے تھے وہی تقوی مسجد میں نہیں جاتے تھے مسجد میں کیا کرتے تھے وہی تقوی بزار میں نہیں جاتے تھے بزار میں کیا کرتے کیسے رہتے وہی تقوی سفر نہیں کرتے تھے سفر میں کیا آپ کے اخلاق ہوتے کیا آپ کا تردعمل ہوتا وہی تقوی حضر میں کیا کرتے وہی تقوی رات کو کیا کرتے دن کو کیا کرتے خلوت میں کیا کرتے جلوت میں کیا کرتے ہر مقام کے لئے اللہ کے پیارے پیغمبر کا رہنمہ طریقہ موجود ہے اسی کو اپنانا تقوی اور کہیں تم سرک ہے بہن گئے تو تقوی سے دور ہو گئے تقوی سے دور ہو گئے تو اللہ سے دور ہو گئے پھر اللہ تم سے بے پرواہ ہو جائے گا بے پرواہ ہو جائے چھوڑ دے گا تمہیں تو اس تقسیم کو ہم سمجھیں اور یہ اپنے آپ کو بابر کریں کہ تقوی قدیم و شاہ نعمت ہے اور ہر مقام پر رہنا ہے کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر رہتے تھے اس سے فرق نہ کریں اختلاف نہ کریں ورنہ اللہ رب عزت ہمیں چھوڑ دے گا اور پھر یہ ناکامی اور نامرادی کا راستہ ہمارے سامنے آ جائے گا انتہائی پریشان کن انتہائی پریشان کن اللہ کے پیارے پیغمبر نے شادی بیانے کیے کیا طریقہ کیا سنتہ کیا پیارے پیغمبر نے شادی کے موقع پر کہ موسیقی کا نعلب اللہ اعتمام کیا یہ فوٹوگرافی کا اعتمام کیا تو برکت کہاں سے آئے گی اگر اساسی طور پر اللہ کی نافرمانی آگئی رشتے ناتے کی تلاش میں ہمارے ذہنوں میں انحراف ہیں نبیر اسلام کی دو حدیثیں ہیں کسی کی پاس بچی ہے کسی کی پاس بچہ ہے بیٹا یا بیٹی بیٹی والوں کیلئے اللہ کے پیغمبر کا فرمات اِذَا جَاَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اِلَّمْ تَفْعِلُوا تَكُنْ فِتْنَ تِبْتْعَرُضِ فَفَسَادُ الْكَبِيرُ تمہاری بیٹی کا رشتہ آجائے ایسے نڑکے کا جو دیندار اور صاحب اخلاق ہو تو ہاں کر دو رشتہ قبول کر دو قبول نہیں کرو گے تو فتنہ پپا ہو سکتا ہے ایک بڑا فساد کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے فتنے بھی ہوتے ہیں فساد بھی ہوتے ہیں ایسے فساد جن کا انسان متحمل لی ہو سکتا ہے دیندار فتخ اللہ یعلموکم اللہ وہ تمہارے سارے معاملے سنبھار دے گا ایک نبی الاسلام کا ثابتہ چھوٹے قط کا اتنا چھوٹا قط کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں آگے اس طرح جب وہ شہید ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا اور قبر میں اتارا اکیل اور سبز ہی فروشتہ جلے بھی اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا نبی الاسلام نے انسار کے گھرانے میں بھیجا اپنی شادی کے اس نے بات کی ماں باپ نے دیکھا اس لڑکے کو اس کے قدو کاٹ کو اور اس کے فقر کو اور انکار کر دی وہ بچی پر دینا بیٹھے ہوئے تھے اندر سے کھولتی یا آبا تھے حل تعریف من ارسلہ ہو ابباجان آپ انکار کر رہے ہیں یہ بات بھول گئے کہ جلے بیب کو بھیجا کس نے یہ بات فرموش کر دی اس کا قد کو ناپ رہے ہو اس کے فقر کو تول رہے ہو یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ اس کو بھیجا محمد الرسول اللہ تعالیٰ ابباجان نکاح میں لڑکی کی رضا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے ولی کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن لڑکی اگر راضی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا قد رضید النفسی ما رضی علی رسول اللہ صلی اللہ میرے پیارے پیغمبر نے میرے لیے اسے پسند کر لیا مجھے وہ قبول ہے یہ دینداری کیا یہ نیک بی بی ہر لڑکی کے دل میں کوئی آئیڈیل ہوتا ہے میرا شہر کیسا ہو کیسا خد ہو کیسا چہرہ ہو ہر لڑکی کے دل میں ایک آئیڈیل اس نے بسایا ہوتا ہے اس نیک بی بی نے سارے آئیڈیل دوڑ دی کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا بھیجا ہوگی اور نکاح ہوگی کسی کو معلوم تھا کہ آگے چل کر جہاد ہوگا اور یہ چھوٹے خد کا مجاہد میدان جنگ میں جائے گا اور سات کفار کو قتل کر کے شہید ہو شہید کی بی بی بن گئے مسلمت احمد بن انس دن مالک پہ خوال ہے کہ بیت جلائبی من من انفق البیوت فی المدینہ میں نے خود مدینہ کی تاریخ میں دیکھا یہ وقت کہ سب سے زیادہ مال صدقہ اور خیرات جلائبی پہ گھر سے آتی دی اللہ نے نواز دیا اس نیک بی بی کی برکت سے اس کا حسن انتخاب حسن اختیار دینداری اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت اور انفق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صحابہ گرام کا ایک تانتہ بند گیا جب جلائبی شہید ہوا کہ یہ بچی یہ بی بی میرے گھر کی بہو بن جائے اس کا نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے میرے گھر میں آ جائے اتنی صالح اور پریزگار اس قدر پیارے پیغمبر سے محبت یہ دین کا میعار بچی والوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی نصیحت ڈڑکا ہو تو نبی رسولان کی حدیث موجود ہے کہ تُن کا المرأت لے اربعی لے مالِها بلے حسبِها بجمالِها ولے دینِها فضفر بزادِ دینِ طالبتی اداک اور اس سے نگاہ چار بنیادوں پر ہوتا ہے یا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے حسب و نصر کو یا اس کے چمال کو خوبصورتی کو اور یا پھر اس کی دینداری کو فرمایا کہ فضفر بزادِ دین تم ترجیح دو دیندار دیندار خاتون سفیان و عینہ کا قول ہے دو ان کے بھائی عورت ہیں تینوں کی شادیاں ہوئیں سفیان نے ترجیح دی دیندار عورت کو اور باقی دو بھائیوں نے دیکھا مالدار مالدار خاتون کو انہیں جس کا باپ بڑا تاجر ہو اور ایک نے دیکھا کہ حسب و نصر وہ دونوں شادیاں ناکام ہوگی اور سفیان و عینہ رحمہ اللہ ان کی شادی کامیاب بھی ہوئی اللہ تعالی نے نیک اولاد سے بھی نوازا تو ہر معاملی انہیں ایک بچہ یا بچی کا انتخاب نکاح کے لیے اس میں اگر دینی پہلو ہوگا تو یہ این تقویٰ کے تقاضوں کے مطابق اور آپ دین کو نکال دیں بیج سے دنیا دیکھیں بس قوم برادری کونسی ہے اور اخلاق کیسا اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو دینداری کی طرف کوئی توجہ نہ ہو تو آگے جڑ گئی بگاڑ کر بحث ہوتے ہیں بگاڑ کر اور جہاں پر اللہ رب العسل کی توفیق سے دینی پہلو غالے پر نمائے ہو تو وہاں کامیابی ہیں رہ دیں اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتیں ایک نیک بیوی کا ذکر ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ام سلیم رضی اللہ عنہ جن کا شوہر ابو طلع کسی کام کی غرض سے باہر گیا چھوٹا بیٹا بیمار تھا چلے گئے وہ باہر چلے گئے اور جس دن آنا تھا بیٹا فوت ہوگی اب یہ نیک بیوی کہ شوہر تھکا ہارا گھر آئے گا پتہ نے کن مشکلات میں باہر ہوگا اور میں آتے ہی یہ خبر دے دوں بچے کی وفات کی اور اس کے مشکل میں اضافہ کروں اس نے خبر نہ دی چادر ڈال دی وہاں بچہ لیٹا ہوا ہے شوہر گھر پہنچا ہے مسکرا کے استقبال کیا یہ بھی نہیں کہ رود ہو کر یا کوئی بویلہ مچاتی ہوئی کہ شوہر پریشان نہ ہو انہیں کیسی سوچ ہے اور شوہر نے پوچھا بھی بچے کا کیا حال بیمار تھا کہا کہ بڑی راحت میں اور واقعی راحت تھے اللہ نے مستقی راحت دے دی عبدی راحت دے دی اور عجیب بات یہ ہے کہ شوہر کا رات کو قرب کی خواہش بھی ہوئی ہم بس طرح کی خواہش ہوئی وہ بھی بھولی کریں اور پھر ایک تمہید خائم کر کے اللہ تعالیٰ یا کوئی تمہیں ایک امانت دیں اب وہ امانت واپس مانگ رہے تو دوگے یا نہیں دوگے کیوں نہیں اس کی امانت دیں گے ضرور تو پھر یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اللہ نے واپس لے لی اب خبر دی پوری طرح خبر گیری کر کے پوری طرح ایک تسلی اور ساری خواہش آت پوری کر کے اب خبر دی ابو طرح نے جا کر نبی رہ السلام کو بتایا کہ رات یہ گھر گھر میں یہ چیز ہوئی ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی رہا ہے کہ بی تمہا عروس ہیں وہ فی جمبے کمان کہ بچے کی لاش پڑی ہے اور تم دونوں نے دلہر دلہن بن کے رات گزاری بارک اللہ فی دیلہ دکمان اللہ رب العزت تمہیں رات نے برکتیں عطا فرمایا اللہ نے ایک نیک سالے بیٹا محدث عطا فرمایا اور اس کی پشت سے اللہ تعالی نے اور نیک اور سالے اولادیں عطا فرما دی اس نیک بی بی کی برکت دینداری ہے نا یہ دینداری لیکن حقوق کا توازن ہونا چاہیے امور کا توازن ہونا چاہیے شہر یا مرد یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر میں کسی نوکرانی کو لا رہا ہے کسی باندی یا لانڈی کو لا رہا ہے شریعت نے مساوی حقوق دی ہے مساوی حقوق دیکھیں شادی اور نکاح کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہتری کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک ایسا موڑ ہے جہاں اچھائیاں سعادتیں برکتیں اللہ کے لئے دار اور اس کی محبت کو سمیٹھنے کا موقع ہاتھ ہارے نبی رسولان کے دو حدیثیں خیرکم خیرکم لے آلی وانا خیرکم لے آلی تم سب میں بہترین کون ہے جو اپنی بیوی کے لئے بہترین یعنی بہترین ہونے کا تمغہ مل رہا ہے بہترین ہونے کا تمغہ دیا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر انسان کون دنیا میں جہاد بھی ہے نمادے بھی ہیں رودے بھی ہیں حج بھی ہیں زکاةیں سب چیز ہیں ان تمام امور کو انجام دینے والا یقیناً نیک اور صالح ہے لیکن سب سے بہترین کون سب سے بہترین وہ ہے جس کی بیوی کہہ دے کہ میرا شہر بڑا اخلاق والا سب سے بہترین یہ گھر کی شاہد باہر کی شاہدت نہیں جب باہر آپ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے بے شمار مسلتیں ہوتی ہیں مفادات ہوتے ہیں دنیا کو دکھاتے پھرتے ہو پارسائی کا روح دھارے پھرتے ہو کس سے کوئی مفاد کس سے کوئی مفاد ان مفادات کو سمیٹھنے کے لیے نیک بھی بنتے ہو متقی بھی بنتے ہو دنیا اگر تعریفیں کرے وہ تعریف مسلم نہیں ہے مسلم تعریف وہ ہے جو گھر سے آئے گھر میں خنوط ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نہ کوئی تاجر ہے نہ کوئی آجر ہے نہ کوئی دنیا دار ہے نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی چودری ہے اگر گھر میں بھی عبادت اخلاق حقوق کی ادائیگی پوری طرح رکھتے ہو اور گھر والے تعریف کرتے ہیں کہ میرا شہر بہت اچھا ہے یہ حقیقی تعریف ہے اور یہ سب سے بہتری نیسا سب سے بہتری سیدہ عیشہ صلیقہ رضی رہنہ ایک بار تعریف کا موقع آگے ایک نو بارد کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اللہ کے بیغمبر کا اخلاق کیسا ہے کس سے پوچھتا بھئی تو ابو بکر صدیق کے پاس جا نہیں عمر ابن خطاب کے پاس جا سفر و حضر کے ساتھ ہی ہیں نہیں اس نے یہ سوال کیا اللہ نے اس کو یہی راستہ سجھایا یہ سوال کس سے کیا ام المومنین سیدہ عشدہ صلیقہ کعیف خلق رسول اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ کے بیغمبر کے اخلاق کیسا ہے اب گھر کی گواہی آ رہی کیا گواہی کان خلقہ القرآن پورا قرآن اللہ کے بیغمبر کا اخلاق ہے اگر بیغمبر اسلام کو اخلاق جاننا چاہتے ہو تو قرآن ایک کتابی شکل میں ہے مسم کی شکل میں ہے قرآن اگر انسانی شکل میں ہوتا تو محمد ہوتا ہے یہ گھر کی گواہی تو خیر سب سے بہترین ہونا یہ موقع کب بنا شادی کے بعد نگاہ کے بعد کہ آپ سب سے بہترین بن جائیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اتنے سلوک اختیار کر کے حقوق کی ادائیگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار انا سید بلد آدم بلا فقر پوری اولاد آدم کے سردار اور آپ کے اخلاقی اتنے کے ہیں کانا فی مہنت اہلی جب گھر ہوتے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹھاتے ہیں پوری کائنات کے سردار اپنی بیوی کا ہاتھ بٹھاتے ہیں وہ کراچی میں ایک رشتہ دیکھنے کچھ لوگ کے تو دلہ کے بھائی لڑکے کے بھائی نے لڑکی سے پوچھا کپڑے دھونے آتے ہیں برطن مانجنے آتے ہیں انہیں نے مجھے فون کیا کہ یہ سوال کر رہے ہیں میں نے کہا فور انکار کرتا ان کو بیوی نہیں چاہیے گھر کی نوکرانی چاہیے یہ کیا بات ہے یہ کون سا میں دینداری تقویہ یہ تو دیکھ سکتے ہو لیکن اس طرح کی باتیں برطن مانجنے کپڑے دھونا یہ اور وہ صفائی کرنا تو میں ایک نوکرانی کی تلاش ہے کیا ایک خادمہ کی تلاش ہے کیا نہیں مصابی اس کو قرار کرتا دونوں کے لئے جنت کمانے کا سنہر ہی موقع مرد حسن عشرت کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے حقوق کی ادائنگی کرتا ہے اپنے مصابی ایک مخلوق اسے قرار دیتا ہے تو خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تم سب میں بہترین وہ ہے کہ اپنے بیوی کے لئے بہترین تو بندہ سب سے بہترین بن گئے اور خاتون نکاح کے بعد اس کے لئے بھی برکتیں اور سعائتیں سمیٹنے کا محقہ موجود نبی اسلام کی حدیث جامعہ ترمزی میں ایک عورت اگر پانچ نمازیں پڑھ لیں جو پہلے بھی پڑھتی تھی رمضان کی روزیں رکھ لیں پہلے بھی رکھتی تھی لیکن تیسری چیز نہیں ہے وَطَعَدْ بَعْلَهَا اپنے شوہر کی فرمہ برداری کریں اپنے شوہر کی وفاشعاری کر لے فرمہ برداری کر لے اور چوتی چیز کیا ہے وَفِدَتْ فَرْجَهَا اپنی عزت کی حفاظت کریں کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب عزت اس خاتون کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا جہاں دے جاہو داخل ہو یہ موقعی خاتون کو کیسے حاصل ہو رہا ہے نکاح کیا ہے اپنے شوہر کی فرمہ برداری کر لے ظاہر ہے کہ فرمہ برداری ہر معاملے میں نہیں ان عمور میں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں لَا فَعْدِ الْمَخْلُوْقِ فِي مَعْضِيَدِ الْخَالِقِ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں کتاب و سنت کے مطابق تو یہ موقع بن گیا جنت کے آٹھوں دے والے کھول دیے جائیں گے ابو برداری صدیق نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے لئے آٹھوں دروادے کھول دیے جائیں فرمایا کہ ابو برداری مجھے امید ہے کہ تُو انہی میں سے ہے جس کے لئے آٹھوں دروادے کھول دیے مگر اس خاتون کے لئے یقینی یہ چار کام کر لے یقینی یہ زمانت ہے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آٹھوں دروادے کھول دیے گا تو کہ شہر اور بیوی ان امور کا اعتبار کریں لحاظ رکھیں خیال رکھیں تو یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہ خاندان کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہاں شریعت ہے اللہ رب العزت کسی بندے کو دے کے مسکرائے وہ بندہ کتنا بھی مشان اور اللہ مسکراتا ہے ان میاں بیوی پر کہ فجر کا فقت ہو کیا بیوی شوہر کو اٹھا رہی اٹھو نماز کے لئے نہیں اٹھ رہا تو اس کے موھ پر پانی کے چینٹے مارتی شوہر بیوی کو اٹھا رہا نہیں اٹھ رہی اس کے موھ پانی کے چینٹے مارتی نماز کی اقامت کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ انجام دے نے کے لئے اور اللہ تعالیٰ انہم و رزت ان میاں بیوی کو دے کے مسکراتا ہے کیا محبت کا عالم ہے تو یہ بہتری اور یہ سعادت یقین ہے نکاح کی صورت میں حاصل ہوتی نکاح کے بعد حاصل ہوتی لیکن اگر ان امور کو ہم توڑ دیں تو خرامیاں پیدا ہو سکتے شوہر اگر جابر مستبد ہو استرداد پر آجائے ظلم و ستم پر آجائے اور اپنی بیوی کو گھر کی خاجمہ سمجھے حکم چلانا اور بد اخلاقی کا رویہ تو پھر وہ رشتے کہاں پر وان چڑھتے ہیں پھر معاملہ دی برکت کہاں سے ہوگی نبی اللہ علیہ السلام کے ایک حدیث مسجد احمد سوق الملکت شعوم وحسن الملکت نماؤل بڑا یہ قائدہ کھل لیا جو تمہارے زیر دست ہیں ان میں بیوی بھی ہے آپ اس کے نگوان ہیں وہ آپ کی زیر دست ہیں ان میں آپ کی اولاد بھی ہیں ان میں آپ کے غلام بھی ہیں آپ کے نوکر چاکر بھی ہیں دکان کے ملازمین بھی ہیں فیکٹری کے ملازمین بھی ہیں یہ سارے آپ کے زیر دست ہیں فرمایا ان کے ساتھ اچھا برطاو اچھا اخلاق نماؤن رزق کی برکت ہے اچھا برطاو کرو گے اللہ تعالی رزق میں ایسی برکتیں اعتاق فرمائے گا کہ تم تصفر نہیں کر سکتے اور سول ملکت شعوم جو آپ کے دیر دست ہیں ان کے ساتھ اگر بد اخلاقی کا رویہ رکھو گے ہر ماتے پر بھل ہر وقت ڈان ڈبڑ پریشان کرنا فرما کے شعوم یہ آپ کے رزق کے لیے نہوست ہے بعض اوقات ایک بندہ محنت کرتا ہے کاروبار چلا رہا ہے لیکن برکتیں نہیں ہو رہی نفع نہیں آرہا پریشان ہے کیوں یہ سبب ہو سکتا ہے اپنے رویہ کا جائزہ لو اپنے کردار کا جائزہ لو بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور دکان کے ناکر چاکر جہاں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے اسے پرکو اسے چک کرو بعض اوقات یہ جو ناہم باری ہے یہ تمہاری رزق میں تنگی کا باعث بنتی اچھا اخلاق ہوگا تو اس کو نما کہا گیا نما نمو رزق کی برطری رزق کی بروطری اسی چیز پر خائد تو شریعت کی رہنوائی تو موجود ہے اسے عورت پر اخلاق ہو سکتے ہم نے قدیس پڑے جان و صغیر میں صحیح صندوق اس کی اس میں تین افراد کا دکھر اللہ در ان کی دعا قبول نہیں کرتا وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا تین افراد بڑا حرصہ پہلے یہ پڑی تھے دو افراد ذہن میں آ رہے ہیں ایک وہ شخص جو کاروبار کے لیے اپنا پیسہ کسی بے وقوف کو دے دے آپ پارٹنر شروع کر دے پتہ ہے کہ بے وقوف ہے نقصان ہو گیا کاروباری امور نہیں جانتا اور اس کو پیسہ دے دے کہ ہم آپ اس میں شراکت کر دے مل کر کاروبار کر دے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جو کسی بے وقوف کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دے دے کاروبار کے لیے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں بد اخلاق بیوی بد اخلاق بیوی اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا ہر در غصے میں بد اخلاقی میں اسے وہ طلاق نہیں دیتا بلکہ گھر میں رکھا ہوا ہے اللہ اس شوہر کی دعا بھی قبول نہیں کرتا اس کو طلاق دو جان چھڑا ہوں اور نکاح کرو اللہ برکتیں اطاف رمائے گا لیکن بد اخلاق بیوی بد تحضیب بیوی گالی گلوش دینے والی ہر وقت تانہ زنی کرنے والی اس کو کیوں نہیں شوڑے کیوں بسائے گا جو بندہ ایسی بیوی کو رکھے ہوئے گھر میں اور اس کو فارغ نہیں کرتا اس کو طلاق نہیں دیتا اللہ اس بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا تو شریعت نے ایک ہموار راستہ پیش کیا ہے ہماری سال میں ایسی عورت کے لئے جنت کا داخلہ محال نبی رسولان کی حدیث ہے اطلعت فی الجنہ فرائیت اکثر اہل فقرہ بطلعت فی النار فرائیت اکثر اہل النساء میں نے جنت میں جھانکا جنت میں فقرہ زیادہ تھے مالدار کم تھے جہنم میں جھانکا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے عورتوں تم کیوں زیادہ تمہارے لئے تو چار کاموں پر جنت کے آٹھ مدر والے کھل جائیں گے تم کیوں زیادہ قور کی بات ہے اس کا سبب ایک حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ کے پیرے پیغمبر نے عید کا خطبہ ارشاد فرمائے بڑا اجتماع تھا آپ نے محسوس کیا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہو بیال حبشی کو لے کر عورتوں کی استعمامیں چلے گئے انہیں خطاب کرنے کے لئے انہیں درف دینے کے لئے فرمایا کہ اور دو دو کام کرو صدقہ دو اور قصر سے استغفار کرو یہ دو کام کرو خوب صدقہ دو اور قصر سے استغفار کرو اس لئے کہ میں نے جب جہنم میں دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ دیں تم زیادہ تھیں تمہاری تعداد زیادہ تھیں بچنا چاہتی ہو یہ دو کام کرو صدقہ دو ابھی صدقہ دینے کی بات اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہونٹوں پر تھی عورتوں نے زیور نوچ نوچ کے اتاظنے شروع کرو اطاعت اطاعت اور بلال حبشی کے جھولی میں ڈال رہی کانوں کے پر یہ نوچ کر تاکہ جلدی صدقہ پہنچ جائے اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے اس عزار سے ہم بچ سکیں صدقہ دو اور قصر سے استغفار کرو عورتوں میں ایک سناٹا بھی تاری ہو گیا ہم جہنم میں زیادہ کسی کی جررت نہیں ہو رہے کیوں زیادہ ایک عورت نے پوچھ رہی ہے بابی ماں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں تو رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمایا دو اسبات تکسرن اللہ بتقفدن عشیر ایک تمہاری زبانوں پر لعنتیں ملامتیں گالی گلوج بہت ہوتی شکوے شکایتیں ناشکری ہیں بتقفدن عشیر اور خاص طور پر شوہر کی ناشکری شوہر کی ناشکری یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی الفاظ ہے کہ شوہر پوری زندگی کھلاتا ہے پھلاتا ہے پہناتا ہے اور کبھی ایک بار اگر ناہم باری ہو گئی ایک بار اگر ناغہ ہو گیا یہ فوراں جملہ سامنے آتا ہے کہ جب سے تیرے پلے پڑی ہوں میں نے کبھی کوئی خیر دیکھی ناشکری تکسرن عشیر شوہر کی ناشکری کر دی دو اسباب دو اسباب حالانکہ یہی خاتون اگر ان چار کاموں کو پورا کر لے اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا جو اللہ رب العزت جنت کے آٹھوں دروازے کسی عمل پر کھولنے پر قادر ہے تو دنیا کے معاملے تو بہت چھوٹے ہیں یہ کیوں نہ حل ہوں گے کیوں نہ سمریں گے وہ خاندان نظام کیوں نہ کامیاب ہوگا وہ نکاح کیوں نہ کامیاب ہوں گا اللہ تعالی نیک اور صالح اولاد کیوں نہ عطا پر رہے گا اس کے لئے میرے دوست اور بھائیوں ایک اساسی تربیت بھی ضروری بچپن سے تربیت شروع کر دو اس کا بڑا ایک کردار ہے اور اس تربیت کے نتیجے میں بڑے نتائج برامت ہوتے ہیں بڑی آفیت کا راستہ کھل جاتا ہے سعیتوں کا راستہ حاصل ہو جاتا ہے قیروانی نام کا ایک تاجر قیروان مقام پر بوجود تھا علم دوست تھا قیران اس لئے ایک چھوٹا قصبہ تھا اور اپنے قصبے کے علماء سے اس کا رابطہ تھا ان علماء سے سوال کردار علم حاصل کردار اسے محسوس ہوا ہے کہ جو علم اس قصبے کو علماء کے پاس ہے جتنا علم ہے وہ سارا میں لے چکا ہوں وہ سارا میں نے حاصل کر لیا ہے اب مزید علمی تشنگی اس کو کیسے بوجاؤں کیسے سرابی حاصل کرو تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس بسلی کو چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں جاتا ہوں جہاں علماء ہوں بڑے بڑے تاکہ زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع آجائے بیوی کو ساتھ لیا اور چھوٹا بچہ ساتھ تھا پیدر جل پڑے جو اساسا سامان تھا وہ سر پہ رکھا ہاتھ میں اٹھایا اور پیدر جل پڑے بڑے شہر میں پہنچ گئے محسوس کیا کہ بیٹا تھک چکا ہو گا تھک چکا ہو گا ایک مقام پر پڑاؤ ڈال لیا اور بیٹے کے پاس چلا گیا دیکھیں تربیت بیٹا تھک گئے ہو ہاں بھو تھک گیا ہوں چلو تمہارے پاؤں دباتا ہوں باپ بیٹے کو پاؤں دبا رہا چھوٹا بیٹا اور ساتھ ساتھ تربیت کر رہے کہ بیٹا یہ پاؤں جو ہیں انہی پاؤں پر چل کر بندہ اللہ طرح کی اطاعت اور حلال مقام پر جاتا ہے انہی پاؤں پر چل کر اللہ کی معصیت میں جاتا ہے بیٹا یہ پاؤں جو ہیں بڑا دیکھ بھال کے اٹھانا جب بھی اٹھیں اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھیں مسجد کی طرف علماء کی طرف دینی اداروں کی طرف رزق حلال کی طرف اور معصیت سے بچتا یہ پاؤں شرابانے کی طرف نہ جائیں جوہ خانہ کی طرف نہ جائیں معصیت کے گھروں کی طرف نہ جائیں پس یہ دو پاؤں ہی ہیں جو بندے کو گناہگار کرتے ہیں جو بندے کو نیکوکار بناتے ہیں ایک ایک بات بچے کے دل میں گھر کر گیا اب بچے کے دل میں مساجد مدارس علماء ایک شوق پیدا ہو گیا حتیٰ کہ شہر کی علماء کا علم بھی سارا سمیٹ لی اب بچہ پوچھتا پھر رہا ہے میں کسی بڑے محدث کا پتہ دو کسی بڑے محدث کا اس کے پاس جاؤں اس کی صحبت میں بیٹھوں اس سے علم حاصل کرو بتایا گیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم سب سے بڑا محدث مرجع خلائق امام دارالحجرہ امام مالک راہ محدث مدینہ چلا گیا اور امام مالک کی وفات تک ان کی صحبت میں رہا امام مالک فوت پھر واپس پلٹا اور اس کا لقب کیا ہے مدون فقہ مالکی ابو زید الخیروانے مدون فقہ مالکی تربیت ایسی تربیت اگر اساسی طور پر مہیا ہوگی یقیناً سمرات اس کے حاصل ہوتے ہیں برکتیں حاصل ہوتے ہیں اور اگر میرے دوست اور بھائیو دین سے دوری گھر میں ایسی چیزیں جو لاکھ پر مشتبل ہو جن میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جھلکیاں ہو تو اس گھر میں کیا برکت ہو کیا خیر ہوگی یقیناً وہاں شیطان کا راج ہوگی اللہ کے ذکر کے وغیر گھر میں کیا برکت ہوگی اتلو ما اوحی علیکم من الكتاب باقی میں صلاح انہ صلاح تنہان الفاشائے والمنکر بلہ ذکر اللہ اکبر یہ تین کام تو ہر گھر میں ہونے چاہیں قرآن کی تلابت نماز کی اخامت اور اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر صبح و شام کے اذکار خاص طور پر یہ حفاظت یہ گھر کی حفاظت کے قلعے ایسے حصار ہیں کہ شیطان اپنا وار نہیں کر سکتا ہمیں اذکار سے آگاہ نہیں ہیں واقف نہیں اور یہ بات یاد رکھو آج کے دور میں ایک بڑا کردار گھروں کے ٹوٹنے کا اور طلاقوں کے واقع ہونے کا اور نظام کے ناکام ہونے کا ذکر میں کمی اللہ کے ذکر میں کمی بڑا ایک سبب بڑا ایک عامل ہے آج کا دور جو ہے اس دور میں دو چیزیں ایک بڑی نحوصد کی شکلی تیار کر چکی ایک حسد دوہا نظرے پت حسد اور نظرے پت اللہ نے آپ کو نعمت دی اچھا گھر دے دی اچھی گاڑی دے دی اچھا علم دی اچھی صحیح دے دی لوگ آپ کے حاسد ہو جائیں اور حسد کے تھیر جب نکلتے ہیں چلتے ہیں چاہے حاسد امریکہ میں بیٹھا ہو اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہو اس کا تھیر وہاں سے بھی چل سکتا ہے اور آپ تک پہنچ سکتا ہے نظرِ بد کا تھیر کب پہنچے گا جب وہ آپ کو دیکھے گا دیکھے گا تو نظر لگے گی لیکن حاسد اگر امریکہ میں بیٹھا ہے وہاں سے بھی آپ اس کے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں حسد امریکہ میں بیٹھا ہے پہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کڑنا جلنا صرف جلنا کڑنا حاسد بطرین انسان نعمت کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ کس پر کڑ رہا ہے اس کا جلنا کس پر ہے اس بندے پر یہ اللہ کر رہا ہے فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کہا عطا تو اللہ کی حاسد بطرین انسان ہے بمن شر حاسد حاسد کا شر شر کہا گیا اسے جب بھی حسد کرے گا وہ شر کا راست ہے بچاؤ اللہ کا ذکر بچاؤ کا راستہ اللہ کا ذکر کیا ہم نے اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے کی دعا یاد کرائی ہمارے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھ کے نکلتے ہیں جادو منتشر حاسد ان کا حسد منتشر بعد وقت ایک جادو پھٹکتا پھر جادو کیا گیا جادو کو عمل انجام دیا گیا پھٹکتا پھر ممکن ہے ایسے شخص پر وہ مسلط ہو جائے جو اپنے گھر سے نکلا دعا پڑھے بغیر اگر دعا پڑھ کے نکلا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ چکا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا یہ صبح و شام کے اذکار یہ دعایں ہمیں یاد ہیں ہمارے بچوں کو یاد ہیں اس سے بھی نظام تباہ ہوتے ہیں گھروں نظام تباہ ہوتے ہیں فرقتیں بڑھتی ہیں دوریاں بڑھتی ہیں جدائیاں پیدا ہوتی ہیں رزق کی فرقتیں چھن جاتی ہیں اور اگر اللہ کا ذکر ہو یہ پہلا دور تھا گھروں میں کیا ہوتا تھا قرآن کی تلابت اور حدیث کی تلابت ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں سب پوچھو اپنے آپ سے ہمارے گھر میں صحیح بخاری ہے ترجمہ ہو چکے اردو میں انگریزی میں ترجمہ ہو چکے کئی ترجمہ ہو چکے اپنے آپ سے پوچھئے چھت پر جا کر دیکھو ڈش اینڈینہ لگا ہوگا کیبل لگی ہوگی اپنے آپ سے پوچھو صحیح بخاری ہے کہ قرآن ہوں نے اس کی تلابت گھروں میں ہوتی تھی آج ہوتی تو برکتیں کیسے پیدا یہ نظام کیسے مربوط رہے یقین یہ شکست و ریخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری میں ہے اور اگر دین کا خرب آ جائے اللہ کا ذکر آ جائے نماز کی اخامت آ جائے تو برکتیں اللہ کی طرف سے آئیں گے رزق میں برکت اور خاندانی تعلق میں برکت اولاد میں برکت آگر رشتے ناتے ان میں برکت یہ سارے منسلک ہیں سچی اور صحیح اور قوی دینداری کے ساتھ اور دینداری اگر نہ ہو تو پھر یہ ساری آزمائشی یہ سارے فتنیں اور اللہ کے بندوں پر فتن دوری پر فتن دوری نبی علیہ السلام کی حضیث کے مطابق فتنیں جلغار کریں گے انسانوں پر انسانوں کے دلوں پر صحیح مسلم کی حضیث جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں چٹائی کے تنکوں کی معنی ایک دن کا پھر دوسرا پھرتیت ہے پھر چوتھا چٹائی آپ دیکھیں اس میں ہزار تنکے لگے ہوتے ہیں تب چٹائی تیار ہوتی ہے ہزاروں فتنیں آپ پہ جلغار کریں گے ان میں یہ آل کا فتنہ مال کا فتنہ یہ سارے لائق ہو سکتے ہیں اور بعد قد یہ فتنیں انسان کو ایتے شر پر ابھار سکتے ہیں جو شر کفر کی حدود تک پہنچتا ہو اللہ کے پیارے بیانبر کے فرمان کے مطابق انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر ہے شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہو جو ہے جو بھی اور دینہ ہو بیرد من الدنیا دین کو بیش ڈالتا ہے دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر پناہ کا جو ہے وہ اللہ کا دین قرآن حدیث رب کے ساتھ تعلق ہے بعض علماء صدف کا خوال ہے اگر کبھی جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نفر پڑھنا شروع کر دیں اور کبھی جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کریں قرآن اللہ کی باتیں جو اللہ بندوں سے کرتا ہے اور نماز بندوں کی باتیں جو بندہ اللہ سے ہم کلام بہت آیتوں کا اللہ تعالیٰ بقیدہ جواب دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدانی عبدی الرحمن الرحیم اثناء علیہ عبدی مالکی یوم الدین مجدانی عبدی ہر بات کا جواب آ رہا ہے کیا شرف ہے ہم کلامی اور یہ قرب اگر ہو محبت کی راہیں اگر موجود ہوں تو بندہ ناکام ہو سکتا ہے نامراد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں کی بھی فاضد کرے گا دنیا کے بھی فاضد کرے گا جب جنت کے وعدیں موجود ہیں تو دنیا تو معمولیش ہے دنیا تو معمولیش ہے جب یہ عظیم الشاہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے تو دنیا کی نعمتیں کیوں نہ بلیں گے تو یقیناً ساری بھلائیاں رشت و فلاہ کا پروگرام اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ منسلک ہے ہم دینداری اخجار کر لیں دینداری کی بنیاد پر اپنے اہل خانہ کی تربیت کریں اور ان پر پوری نگرانی کریں نگرانی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فتنوں کے دور میں بل یہ ساکھ بیتو کا اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنی لئے کافی سمجھیں زیادہ پہر گھومنے پھرنے کی بجائے اپنے گھر میں رہو گھر میں گرے رہو گھر میں معصور رہو اس کے کئی فائدہ ایک فائدہ یہ کہ فتنوں سے بجھ جاؤ گے دوسرا فائدہ یہ کہ فتنوں کے دور میں آپ کی پوری نظر آپ کے اہل خانہ پر ہوگی کیونکہ اہل خانہ خاص طور پر عورتیں ان کی عقیدیں ان کی سوچ بعض کار بڑی کچھی ہوتی ہے جلدی بہک جاتی ہیں اور اگر پوری نگرانی ہوگی علم کے دیرے سایا تو اللہ تنہوں کو بہکنے سے بچائے گا نبیر اسلام کی حدیث ہے نا جب دجال آئے گا تو ایک حازق اور دانہ اور بینہ مرد وہ ہوگا اول تو گھر سے باہر نکلے ہی نا اپنے گھر نگرانی کرے اور باہر نکلنا پڑے تو اپنے گھر کی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے یہ دروازے پر جھانت نہ لیں کسی ضرورت کہ تحت باہر چلینا چاہیں اور گمراہ ہو جائیں رسی سے باندھ کر نکلیں تاکہ باہر جانا ممکن نہ ہو فتنوں سے باندھنا یہ ساری سعادت کے راستے کامیابی کے راستے شریعت نے بیان کیے انہی کے زیر سایا ہماری پناہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے عافیت ہے اور ساریت کے پروگرام یقینی طور پر اور اگر یہ محسر نہیں ہے تو پھر ناکامیاں نامرادیاں اللہ تعالیٰ یہ جو خاندانی ایک اسلامی تشخص ہے اس کو قائم رکھیں قائم رکھنے کی توفیق ادا فرمائے یہ خاندانی تشخص جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعام اور اصان کسی اور پر نہیں اگر یورپ والے چاند پر پہنچ چکے ہیں ایڈم بم بنا چکے ہیں ایک سے ایک ایجاد کر چکے ہیں ان ساری ایجادات کے مقابلے میں ان ساری ترقیوں کے مقابلے میں اگر صرف ہمارا ان کا خاندانی تقابل ہو تو وہ صفر ہیں بالکل اور ہم کامیاب ہیں وہاں خاندان نہیں ہیں کوئی ربط نہیں ہے ہمارے خاندان محفوظ ہیں نصف محفوظ ہیں ہمیں معلوم ہیں ہمارا باپ کونے دادا کونے چچا کونے تایا کونے تایا چچا کو معلوم ہیں اولاد کونے ہماری باپ دادا کو معلوم ہیں ہمارے بچے کونے بیٹیاں کونے بیٹے کونے یورپ میں یہ بات نہیں ہے اکثر بچے ایسے ہیں جنہیں ان کے باپ کا علم نہیں اکثر بچے ایسے بھی ہیں جن کو نہ باپ کا علم ہے نہ ماں کا علم نصف محفوظ نہیں خاندانی تعلق محفوظ نہیں یہ تو ہمبرک نعمت ہے وہ چاند پر پہنچ چکے ہوں ہمیں کیا لیکن جو خاندانی ایک ربط ہے اور یہ نظام کی استقامت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کا یہ ترقی کرنا ہیچ ہے ہمارے اسلام نے کچھ نہیں ہوا ہمارے ٹھوکر کے قابل بھی نہیں ہے تو کیوں نہ اس کی ہم قدر کریں لیکن قدر جو ہے وہ دین کے زیر سایہ رہنے میں ہے ساتھ ساتھ دعائیں اللہ فاکت توفیق عطا فرما دے اقول غوری هذا واستغفر اللہ لی بلک وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين